بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک نئی ویلوگ کے ساتھ آج 28 روزہ ہے اور ماہ رمضان تقریباً ختم ہو کے آئی تلکھتر کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں سب کو اپنی اپنی فکر پڑی رہی ہے کہ میرے چیزیں بنی ہیں کہ نہیں چھوٹے بچوں کی تو زیادہ رونک بھی ہوتی ہے اور ان کی تیاریاں بھی ہوتی ہیں آج کا آگاز ہم نے اپنا کچھ سمان لینا تھا وہ لے کر آئے ہیں گوشت لینا تھا ہم نے کہا چلو لندی سے اپنا یہ لے لیں اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو جو سوٹ سل رہا تھا اس کا ریبیو دوں گی یہ دیکھیں اس کے بازو اتنا خوبصورت سل ہے ایک تو کلر کمبینیشن اس کا بہت اچھا تھا اور ایک سٹیچنگ بہت اچھی تھی بڑی نفیس طریقے سے اس کو لیس لگائی ہے اور ایک سائٹ بے اس کے پاکٹ لگی تھی جو کہ میں نے میرے یاد نہیں جا کے میں دکھاؤں آپ کو لیکن یہ ہے کہ بہران بڑا خوبصورت لگ رہا تھا اس کے ساتھ یہ سوٹ تھا اس کا اور میری سسٹر کا اور اس کے ساتھ اس نے تو بٹا میچنگ کا رکھا ہوئے یہ تو پٹا ہے ایک پہلے ان کے سوٹ کا تھا تو وہ بس اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے مل گیا اور لیس بھی دیکھیں اس کے ساتھ میچنگ کر کے اس کا کنٹراسٹ بنا لیا یہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا یہ ایک اور سوٹ دیکھیں یہ کالی لیس ہے چھوٹی چھوٹی سی اور یہ نیک جو ہے اس کا بڑا خوبصورت بنا ہوئے جتنا ڈیسنٹ اور سمپل ہے اتنا ہی ایلیگنٹ لگتا ہے دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے اس کے بازو دیکھیں چھوٹے چھوٹی چیزیں کے ساتھ یہ بڑا خوبصورت بن جاتے ہیں یہ چیتہ پریٹس کا بارڈر تھا جیسی کو یوز کر کے اور اس کے ساتھ ڈیٹیلنگ چھوٹی چھوٹی انہوں نے وہ بنا دی ہیں اس کے ٹراؤزر پر یہ کٹس بنائے ہوئے تھے اس ہاتھ میں اس کے لپس لگا کر بڑا خوبصورت سی ڈیزائننگ کر دی ہے گھر پر کپڑے سلائی کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اندر جو بھی چیز ایڈ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو یہ محشنہ اتنے خوبصورت سے کپڑے بن گئے ہیں آج میں نے کالے چنے بنانے ہے کالے چنے میں نے اُبال کر رکھ لئے تھے اور یہ میں اس طریقے سے بناتی ہوں میں نے ٹو ٹیول سپون جو ہے آئل میں تھوڑا سا زیرہ ڈال کے کٹکڑا لیا ہے اس کے بعد لال مٹ شامل کی نمک شامل کیا اور اس کو تھوڑی سی دیر پکا لیا جب اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے پھر اس کے بعد ان کو چنوں کو ڈال دیں گے اور اس کو اس وقت تک پکائیں گے جب تک ان کا پانی نہ سوک جائے کیونکہ کالے چنے تھوڑے سخت ہوتے ہیں اور کھانے میں تھوڑے سے پریشانی ہوتی ہے اس لئے اس کو اچھے طریقے سے پہلے تو گھرار لیتی ہیں لیکن اس کے بعد اس کو اگر آئل میں تھوڑا پرائے کر لیں تو یہ بہت اچھے بن جاتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کا فلیم بن کر دیا تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا اور یہ چیزیں میں نے شامل کر دیا انگلی کا پلپ بھی میں نے ڈال دیا اور ساتھ ہی چاٹ مسالہ شامل کر کے اس کو مکس کر دیا مکرونی بنانے کے لئے مسالے لگا کر میں نے اس کو رکھ دیا تھا گوش کو اس کے بعد جو میرے پس ہوسیجز تھے ساری ڈال کے میں نے اس کو گوش کے اوپر لگا کر اس کو میں نے رکھ دیا تھا میرینیٹ کر کے پانی میں تھوڑا سا آئل اور نمک ڈال کے مکرونی اُبال لیے فروسن ویجیٹیبل میرے پاس تھی ٹوماتر کی پیوری بنا لی میں نے اور لیسن چاپ لیسن اور لیسن چاپ لیسن الگ سے ٹو ٹیبل سپون آئل میں میں نے یہ گوش ڈال کے اس کو فرائے کرنا ہے اس کو فرائے کر لیا ہے جیتی دیر میں یہ فرائے ہوتا ہے اس کے ساتھ گوشت اقریباً فرائے ہو گیا ہے اس کے بعد میں نے ویجیٹیبل شامل کر دی ہیں اور الگ سے جو ہے جو چاپ لیسن تھا اس کو ہلکا سا فرائے کر کے ٹوماتر کی پیوری کو میں نے ڈال کے پکا لیا ہے یہ ٹوماتر کی پیوری جو ہے وہ اچھے سے پک گئی تھی اس کے در کالی میرچ میں نے شامل کر دی ہے اس کے بعد اور ہی گہنڈ ڈال دی میں نے اور بس یہ تقریباً تیار ہو گیا ہے میں سارا ہمارا دونوں تقریباً میں نے مکس کر کے اور اچھے سے بھون لیا اور یہ بس دھٹ پٹ سے بن گئی ہے یہ کھا کہ کم سے کم بچے تو خوش ہو جائیں گے بڑی مزے کی بنیتی ہے آپ بھی ذرا ٹرائے کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ یہ تھوڑا سا چینج طریقہ ہے آپ کس طریقے سے بناتے ہیں اور میرے وہ بہن بھائی جو مجھے سبسکرائب کیے بغیر دیکھتے ہیں پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور پھر دیکھیں بہترین 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 ب